جمیل صاحب آپ نے ایک طویل عرصہ کراچی کے لیے انہوں نے ایک اچھا سات سو انتالیس ارب روپے رکھے گئے ہیں جو کہ کراچی ٹرانسورمیشن پلان کا حصہ ہے سر یہ لگیں گے یا نہیں لگیں گے کیونکہ ہم بھی ایک طویل عرصے سے کراچی میں رہ رہے ہیں لگتا وہ کچھ نظر نہیں آتا دیکھیں سلمان سٹیٹسٹکس تو یہی کہتے ہیں ماضی میں بھی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ وفاق دے دیتا ہے پیسے مل جاتے ہیں لیکن صوبے لیکن صوبے اس کا استعمال نہیں کرتے اب وفاق کی ذمہ داری کیا ہے وہ تو ہم سب کو پتا ہے لیکن صوبوں کی بھی اپنی ذمہ داری ہے اور بہرحال جو پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے چلے آتے ہیں جو سیاستدان جس انداز سے گرج کر بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے اپنے علاقوں کا حال دیکھیں تو بڑا برا حال ہوتا ہے having said this all اس وقت important point یہ ہے کہ post budget dissection کیسے کیا جائے میں تو حیران ہوں کہ جب budget speech کے اندر pointers ہیں یا جو آداد و شمار ہیں وہ تو ایک ہفتہ پہلے سے آ چکے ہیں بجٹ speech بھی آج صبح چاہے ہم سب کے اس پاس ہے لیکن important جو اس کے implications ہیں اس کے اوپر بات کرنا بنتی ہے and i need a little bit time for this مجھے تین چار بڑے important points کے اوپر بات کرنی ہے سب سے پہلے تو اس government نے آنکھ دکھائی ہے IMF کو IMF اور حکومت کے درمیان جو deadlock ہوا ہے گزشتہ روز talks ہوئیں deadlock کی طرف چلی گئیں IMF کہہ رہا ہے کہ آپ tax net اپنا بڑھائیں IMF نے مزید taxes لگانے کا کہا اور بجلی کی قیمتیں بڑھانے کا کہا حکومت نے اس کو آنکھ دکھائی اب بتائیے کہ پچھلے دو budgetوں میں جن مشیر خزانہ نے IMF کے ساتھ contracts کیے تھے ان کے ساتھ کچھ conditional agreements کیے تھے اگر آپ ان conditional agreements کو پورا نہیں کرتے تو کیا پاکستان مزید sanctions کے لیے تیار ہے number one number two بظاہر تو وزیر خزانہ صاحب نے اس بات کی تردید کر دی ہے کہ انہوں نے financial times کے ساتھ جو بات کی وہ سیاک و سگاکت سے ہٹ کر پیش کی گئی اور financial times نے پاکستان کے اندر IMF کا جو کردار ہے اس کے پیچھے امریکہ کی پشت پناہی کو قطعی طور پر نظر انداز کر دیا اور ساتھ ساتھ اس کی تردید کر دی لیکن حقائق کو اگر دیکھا جائے تو ماضی میں ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ international establishment یا international جو pressures ہیں وہ آپ جیسے third world country کے اوپر رہتے ہیں تو آپ اگر امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے talks میں نہیں ہیں یا deal کے اندر نہیں ہیں تو کیا آپ political international political implications کے لئے تیار ہیں کہ آپ کو آنے والے دنوں میں مزید کس طرح کی sanctions کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے حکومت نے withholding tax اور digger taxes کم کرنے کا کہا ہے بڑی اچھی بات ہے high catchy ہے کس کے لئے ایک عام آدمی کے لئے transaction کرتا ہے میں جاتا ہوں deposit کراتا ہوں withholding tax کے حوالے سے میرے لئے بڑا catchy ہوگا لیکن آپ نے جو عداف رکھے ہیں آپ نے جو targets رکھے ہیں tax collection کے کہ آپ اس کو پورا کر پائیں گے آپ پچھلے سال بھی یہی عداف دکھا رہے تھے آپ نہیں پورا کر پائے آج رونا رویا جا رہا ہے آپ آج بھی public کو دکھا رہے ہیں کہ ہم نے tax کے لئے loot sale جاری کر دی ہے یعنی زیادہ سے زیادہ taxوں میں چھوٹ دے رہے ہیں آپ کو اور اس کے بعد آپ کل کو روئیں گے کہ ہم نے tax عداف پورے نہیں کیے ہیں ایک اور بات ابھی ہمارے پینلیس فرما رہے تھے کہ ساڑھے آٹھ سو سی سی گاڑیوں کے اوپر بڑی taxes کے معاملے میں چھوٹ بڑی اچھی بات ہے بہت زبردست بات ہے لیکن آپ imbalance of the budget statistics کو بھی دیکھیں ایک طرف آپ چھوٹ دے رہے ہیں دوسری طرف آپ کا target ہے کہ environmental conditions کے اندر آپ نے پاکستان کو پوری دنیا سے بہت اوپر لے کے جانا ہے جس کی ہم نے ایک غمازی دیکھی کہ ہمارے پرائم نیسٹر نے صدارت کی ایک environmental world environmental day کے اوپر اگر آپ زیادہ سے زیادہ گانیاں سڑکوں پر لے کے آتے ہیں تو پھر environment کو کیسے cater کریں گے یہ وہ سارے معاملات ہیں جن کے اوپر بات کرنا بنتی ہے export export کے حوالے سے government نے خود کہا کہ ہم export ٹھیک طرح سے نہیں کر پائے ہماری export ٹھیک طرح سے نہیں ہو پائیں یعنی آپ نے admit گیا تو پھر exporters کے حوالے سے آپ کو جس طرح کے incentivization کرنی چاہیے تھی وہ کیوں نہیں کی گئے ایک اور important factor buying capacity ہم سب کو پتا ہے کہ آپ کی اور ہماری کم ہوئی ہے ہم سب کی buying capacity کم ہوئی ہے تنخواہ دار طبقے سے لے کر ایک عام آدمی کی طرف جائیے آپ سب کی buying capacity کم ہوئی ہے لیکن پاکستان Bureau of Statistics عجیب سے عداد و شمار دیتا ہے پاکستان Bureau of Statistics کہتا ہے کہ ہم لوگوں کی کھانے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے یعنی 15% تک چلی گئی ہے consumption سارفین کی جو کھانا کھاتے ہیں ایک طرف آپ دکھا رہے ہیں کہ buying capacity کم ہوئی ہے آپ دکھا رہے ہیں کہ قوت خرید میں کم ہی آئی ہے دوسری طرف آپ دکھا رہے ہیں کہ نہیں ہم زیادہ سے زیادہ کھا رہے ہیں کھلا رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ exaggerate کریں status میں تو سمجھ آتا ہے لیکن ایک عام آدمی کو شاید یہ بات سمجھ نہ آئے جس نے ایکنومیس پڑھی ہوئی ہے جو آپ بجٹ پیش کیا گیا یہ عوام دکھتا ہے لیکن یہ applicable اور جس طرح سے ہم نے آگے بڑھنا ہے اس کے لیے موضوع نہیں ہو سکتا ہے